مفتی نعیم کے حالات زندگی اور دینی خدمات پر دیکھتے ہیں تارک ابو الحسن کی ایڈپورٹ مفتی محمد نعیم کے والد قاری عبدالحلیم جب چار برس کے تھے تو اپنے والد یعنی مفتی نعیم کے دادا کے ہمراہ پارسی مذہب سے دین اسلام میں داقل ہو گئے تھے ان کا تعلق بھارتی گجرات کے علاقے سورت سے تھا تقسیم سے قبل ہی پاکستان تشریف لے آئے انیس سو اٹھاون میں مفتی محمد نعیم کراچی میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے اور آلہ تعلیم جامعہ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن سے حاصل کی اور پھر سولہ سال تک جامعہ میں ہی بحیثیت استاد خدمات انجام دیں ان کا شمار جامعہ کے قابل ترین اساتذہ میں ہوتا تھا انیس سو اناسی میں ان کے والد قاری عبدالحلیم نے دینی ادارے جامعہ بنوریہ عالمیہ کی بنیاد رکھی مفتی محمد نعیم نے سدارے کو زبردسترقی دی اور آج یہاں پاکستان سمیت باون ممالک سے تعلق رکھنے والے تقریباً پانچ ہزار طلبہ زیر تعلیم ہیں مفتی محمد نعیم سات جلدوں پر مشتمل تفسیر روح القرآن شرح مقامات نماز مدلل اور دیگر کتب کے مصنف بھی ہیں مرہوم کے سوگواروں میں دو بیٹے مفتی محمد نعیم اور مفتی محمد فرحان نعیم اہلیہ دو بیٹیاں پانچ بھائی تین بہنیں اور ہزاروں شاگرد اور عقدت مند شامل ہیں مفتی محمد نعیم وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی مجلس شورا اور عاملہ کے رکن بھی تھے تاریخ ابول حسن جیو نیوز کراچی